اس حکومت کے جو موجودہ حکومت ہے اس کا وہ ہنی مون پیریٹ تو ختم ہو گیا ہے ہم نے ان کی چار مہینوں میں ان سے کوئی بات نہیں پوچھی اور ان کی ہر ایک بات پہ ہم نے ایک قسم سے ہم نے ان کی بات مانی کیا آج جو مہنگائی ہے جو تیل مہنگا ہو رہا ہے جو گی مہنگی ہو رہی ہے جو چینی مہنگی ہو رہی ہے جو آٹا مہنگا ہو رہا ہے بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے اور مہنگائی بھی ہے مجھے ہمیں تو یہاں پہ کیونکہ جب ٹیلی ویجن پہ ہم آن کرتے ہیں وہاں پہ تو ایک عجیب سی باتیں آتی ہیں کہ بس ایکانمی جو ہے وہ بینک رپسی کی طرف جا رہی ہے اور ملک دیوالیا ہو رہا ہے لیکن مجھے حیرانی ہے کہ یہاں پہ ناوفا کی وزیر ہوتے ہیں جو ہمیں بتا سکے خزانہ کے پرائیم منسٹر صاحب پہ تو ہمارا وہ ہوتا ہے وہ تو آ جاتے ہیں لیکن وزیر خزانہ کو آپ کیوں نہیں بلاتے اور ان سے یہ پوچھتے کہ یہ ایکانمی کا کیا حال ہے کیا نہیں ہے بیجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلے معاہدے کیوں یہاں پہ قومی اسیملی میں پیش نہیں کیے جارہے اگر پچھلی حکومت نے کی ہے تو اس کو یہاں پہ قومی اسیملی میں آپ پیش کریں لیکن بدقسمتی سے پہلے کی طرح آپ بھی سر ویسے ہی خاموشی دکھا رہے ہیں تو آپ اس پہ رولنگ دے سر ہماری وہ ہوگی کہ آپ اس حکومت سے جو موجودہ ہے ان سے مانگیں کہ وہ جو پچھلے معاہدے ہوئے تھے اگر پچھلی حکومت والوں نے کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ وہ ساری یہاں پہ قومی اسیملی میں وہ دوسری بات یہ ہے سر کل چھے جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں سویلین چلے سویلین بھی سر پاکستانی ہیں چھے پاکستانی شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے سر چھے پاکستانی شہید ہوئے ہیں روز مرہ وہاں سے افغانستان کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے کیا مجھے وزیر دفاع صاحب اور جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا خارجہ پالیسی ناکام ہے یا وہ خراب ہے کہ وہاں سے اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تیسری بات یہاں پہ میں وزیر داخلہ صاحب کی میں حیران رہا انہوں نے کہا کہ جی سائبر کرائم اور وہ کتوں کی کاٹنے کی وہ بات کی یہاں پہ تو سٹیجوں سے کاٹے جا رہے ہیں وہ لیڈر کچھ لیڈران تو سٹیج سے کاٹتے ہیں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کیا آپ نے ان جھوٹے لیڈران کے خلاف کچھ کیا مجھے تو میں تو یہاں پہ میں تو ایز ای پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمن کہتا ہوں کہ میں نے جتنے کیسز نیپ کو بجوائے ہیں میں نے جتنے کیسز ایف آئی اے کو بجوائے ہیں کرپشن کے وہ سلو پروگریس میں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا مجھے بتائیں سر میں کیا کروں میرا کام ہے کہ میں ایک چوری کو پکڑوں اور اس کو نیپ یا ایف آئی اے کو حوالے کروں چاہے وہ خیبر پختون خواہ میں ہو چاہے وہ کسی میں بھی ہو لیکن کسی کا یہ خیال نہیں کرتے بدقسمتی سے میں نے دیکھا سر اگر میں نے بی آر ٹی کا بی جائے باقاعدہ وہاں پہ اس میں جالی بینک وہ تھا باقاعدہ اس میں ہر چیز سر بینک گارنٹی وہ جو کیا کہتے ہیں کانٹریکٹر بھی بلیک لسٹڈ پیسے وہاں پہ نکالے گئے ہیں چاہے وہ بلینٹری ہو ٹریلینٹری ہو سب میں وہ ہو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہو چاہے وہ آپ ایوییشن کا دیکھیں سر تو ہر چیز چاہے وہاں پہ جہازرانی اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں منسٹری آف میری ٹائم تو اس کے کیسز بھی بجوا دیتا ہوں سر سلو کام سلو پروگریس تو کیا آپ لوگوں کے کوئی آپ لوگوں نے پیچھے درپردہ مکمکہ کوئی ایسے ڈیلز کی ہیں کہ کوئی جور یا غلط بندہ جو ہوگا اس کو آپ کرپٹ یا جو وہ ہوگا اس کا آپ پکڑیں گے نہیں تو یہ یہاں پہ یہاں پہ تو چور گڑی چور اور وہ اس کو بھی چھوڑا جاتا ہے ہمیں ہمیں وہ پارٹی والے ہمیں وہ پارٹی والے یا وہ لوگ جو سٹیجوں سے ہمیں گالی دیتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم سن انتیس سے ریکارڈ دیں گے آپ بھی اپنا ریکارڈ دیں کہ آپ نے گر اور وہ کیسے لیے ہیں آپ نے کہاں سے یہ تین سو کنال اور تین سو کنال لیے ہیں ہم دیں گے کہ انیس سو انتیس سے کیا ہم اٹھارہ سو سے دیں گے ہم نے آخری زمین انیس سو چوالیس میں ہمارے دادا نے لیے ہیں کیا آپ ہمیں باتا سکتے ہیں کہ تین سو کنال کا آپ کا یہ خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں آپ نے یہ کیسے لینڈ کروزر کیسے رکھے ہیں آپ نے اتنے خرچے کیسے پورے کرتے ہیں کیا میری تو ایک شادی ہے ایک بیٹی ہے تین بیٹے ہیں باقیدہ ڈیکلیرڈ ہے میں تو بچوں کو جھوٹا نہیں وہ کرتا ہوں میں تو امام کو گمراہ نہیں کرتا ہوں اپنے انسٹیٹوشنز کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں جس فوج پاکستان کی فوج کے لیڈران یا وہ اس کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں وزیر اعظم کے خلاف نہیں کرتا ہوں لیکن ہاں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں یہاں سے سپیکر صاحب آپ سے میں اور اس ایوان سے کہ ان کا کیا مکمکہ ہے کہ جو پاکستان کے انسٹیٹوشنز کے خلاف باتیں کی گئیں ان کے خلاف کیا انہوں نے کوئی وہ لیا کوئی ایکشن لیا کوئی پرچا کاٹا کوئی ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا کوئی سوچا کیونکہ وہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف باتیں ہوئیں کسی نے بھی اس پہ وہ نہیں کیا کیا آپ لوگ ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو سٹیجوں سے کھڑے ہو کر پاکستان کے انسٹیٹوشنز کی بیزتی کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ان اداروں کو یہ تو خواہش تھی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں کمزور ہوں تو کیا یہاں پہ وزیر دفاع صاحب بھی بیٹھے ہیں اور پلیننگ کے بھی سارے بیٹھے ہیں اور انٹیریئر والی بھی بیٹھے ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ کیا انہوں نے کیا ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کے انسٹیٹوشن کو نہیں بخشا جو کہ دشمن ممالک کے آہ لائکار بنے ہوئے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کر اور ان کو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے تیسرا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اس بندے کو اور ان سارے ان بندوں کو کہ ہم آئیں ہماری اکاؤنٹی بلیٹی آپ کریں بلکل کریں آپ کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے آپ دیکھیں کہ کہاں پہ نورالم نے یا نورالم کے خاندان نے کوئی کسی سے زبردستی زمین لی ہو کہیں پہ زمین کوئی ووگ کیا ہو خریدا ہو تو بتا دے کوئی کرپشن کی ہو آپ کو ہم چیلنج دیتے ہیں اور آپ بھی ہماری چیلنج ایکسپٹ کریں ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی انہیریٹڈ زمین ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیونکہ کرکیٹر تو یا میں نے تو یہاں پہ کرکیٹر اور ہاکی اور وہ سارے پلیئرز بہت دیکھے ہیں جاوید میاداد بھی تھا عظیم کرکیٹر تھا شاید افریدی بھی تھا اس سے پہلے اور بھی لوگ تھے اس کے تو اتنے بڑے بڑے کمازمینیں نہیں تھی ان کے تو نہ ان کے تو اتنے بڑے اہل وہ وہ بھی نہیں تھے اور نہ وہ ہیلیکاپٹروں میں وہ کرتے تھے تو اگر آپ امرم الباروف انہیر المنکر کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں پھر ہم بالکل ہم بھی تیار ہیں ہم تیار ہیں میں وہاں پہ تیار ہوں میرے ساتھ مزاری صاحب بھی تیار ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم چارے جو بیس لوگ ہیں ہم تیار ہیں کاؤنٹی بلیٹی کے لیے ہم نے تین سال نیب کو سہا ہے اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہم نے ایک ایک چیز کا میں نے سان نونتیس سے ریکارڈ دیا ہے نائنٹین ٹوئنٹی نائن سے جو بھی میری زمینیں تھی یعنی وہ پہلے بندوبست نائنٹین ٹوئنٹی نائن کا تھا وہ میں نے دیا ہے تیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اب بھی میں کہتا ہوں اب بھی میں کہتا ہوں نیب والوں کو کہ جا کر چیک کرو کہ کیا میرا میری جاہدات کم ہوئی ہے یا زیادہ اگر میری کم ہوئی ہے تو آپ کو اگر جس بندے نے کہا ہے اس کے خلاف آپ پرچا کٹیں گے اور اگر میری زیادہ ہوئی ہے میں نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ مجھ پہ ایف آئی آر کریں اگر نہیں ہیں تو آپ کو میں یہاں سے کہتا ہوں میں آئیم اگین میں آپ کو حکومت کے ذریعے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس مایک سے کہ اگر آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو میرے ساتھ یہ وہ ہے کہ میں کوٹس میں جاؤں گا آپ کے خلاف دوسری بات سر یہ ہے کہ حکومت سے میرے یہ وہ ہے کہ مجھے آپ ہماری بھی اکاؤنٹی بلیٹی کریں لیکن جو انسٹیوشنز کے خلاف وزیر دفاع بھی بیٹھے ہیں اور وزیر داخلہ میرے خیال میں اب چلے گئے ہیں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے باقاعدہ پاکستان آرمی کے خلاف سازش ہوئی پاکستان کی عدلیہ کے خلاف سازش ہوئی اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا اب یہ ہمیں بتایا جائے اس آفیس اور اس گھر میں ورنہ یہ یہ ایسے نہیں چلے گا ہم نے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہم خاموش تھے اکانومی یہاں پہ مہنگائی آ رہی ہے ہر چیز ہو رہی لیکن جہاں پہ پاکستان کی سٹیبلیٹی کی بات آتی ہے جہاں پہ پاکستان کی انسٹیوشنز کی باتیں ہوتی ہے اس پہ ہم کوئی کامپرومائز نہیں کریں گے پاکستان زندہ بات شکریہ جی کالنگ اٹینشن جی آئیٹم نمبر تھری